یو سایہ تیس باب خدامت فرماتا ہے ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں اور اہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فیراؤن کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں لیکن فیراؤن کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی ہنیس میں جا پہنچے وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے جنوب کے جانوروں کی باوت بار نبوت دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نارو مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں وہ اپنی دولت گدوں کی پیٹ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں کل بند کر تاکہ آئندہ عبدالعباد تک قائم رہے کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ہم کو خوشگوار باتیں سناو اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو را سے باہر جاؤ راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے معکوف کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے چونکہ تم اس کلام کو حکیر جانتے اور ظلم اور کجربی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرہ چاہتی ہے اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناغاں ایک دم میں ہو وہ اسے کمار کے برطن کی طرح توڑ ڈالے گا اسے بے دریگ چکنا چور کرے گا چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیک را بھی نہ ملے گا جس میں چولے پر سے آگ اٹھائی جائے یا ہوس سے پانی لیا جائے کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے خموشی اور توقل میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ چاہا تم نے کہا نہیں ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے اس لیے تم بھاگو گے اور کہا ہم تیز رفتار جانور پر سوار ہوں گے پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے ایک کی جھرکی سے ایک ہزار بھاگیں گے پانچ کی جھرکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانت جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانت جو کو پہ نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے تو ابھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا کیونکہ خداوند عادر خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آئے سیونی قوم جو یرشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مسیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور جب تُو دہنی یا باہنی طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنے گے کہ را یہی ہے اس پر چل اس وقت تُو اپنی کھوڑی ہی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا تُو اس حیز کی لطھ کی ماند پھینک دے گا تُو اسے کہے گا نکل دور ہو تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تُو نے زمین میں بوئے بارش بیجے گا اور زمین کی افسائش کی روٹی کا گلہ امدہ اور قصد سے ہوگا اس وقت تیرے جانور وسیع چرا گاہوں میں چریں گے اور بیل اور جوان گدے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے جو بیلچا اور چھاج سے پھٹکا گیا ہو اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند تیلے پر چشمیں اور پانی کی ندیاں ہوں گی اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی سات گنی بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے اس کا غزب بڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا اس کے لب کہر علودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی ماند ہے اس کا دم ندی کے سلاب کی ماند ہے جو گردن تک پہنچ جائے وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبروں میں لگام ڈالے گا نہ کہ ان کو گمراہ کرے تب تم گیت گاؤگے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسلی لیگ ہوئے خرامان ہو اور خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چرام کے پاس جائے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے کہر کی شدت اور آتش سوزان کے شولے اور سلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا ہاں خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا وہ اسے لٹ سے مارے گا اور اس قضاء کے لٹ کی ہر ایک ذرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی اور وہ اسے سخت لڑے گا کیونکہ توفت مدد سے تیار کیا گیا ہے ہاں وہ بادشاہ کے لئے گہرہ اور وسیع بنایا گیا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا اندن ہے اور خداوند کی سانس گندگ کے سلاب کی ماند اس کو سلگاتی ہے